اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وجل فرجم ایک خوبصورت مقام تاریخ آپ کو دکھانی جا رہا ہوں جیسے دیکھنے کے بعد یقین ہے نہ آپ مجھے دعا دیں گے اسلام علیکم یا علی الاسلام عدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نچپی جس مومن نے مومنہ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سسکرائب کریں جی آپ سب سلامت رہیں بہت خوبصورت زیارت کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ ہمام علی علیہ السلام کی فضیلت اور حسنین کے بابا اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کی جس مقام کی زیارت کر رہا ہوں متصل ہے ان سے ربط رکھتی ہے خوبصورت مقام جسے عراق میں جو بھی ظاہرین آتے ہیں اس مقام کی ضرور زیارت کرتے ہیں اس کی مقام کی تعظیم کرتے ہیں آثار حسینیہ میں سے ایک ہے امام علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے کہنات میں ایسی فضیلت کسی کو بھی نہیں ہے سب سے بڑی فضیلت آپ کی جس کو فخرتا آپ کے اوپر ہمیشہ یہ کہ آپ قابط اللہ میں پیدا آپ کے لیے قابط اللہ کی دیوار شکاف ہوئی اس میں شکاف ہوا جو آج بھی باقی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کی زوجہ ملی کائنات میں ایسی زوجہ کسی نے کہ جس کی ماں جس کے بچے ایسی زوجہ کے جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سرطار اور جن کا شوہر جو ہے امیر المومنین کے امیر اور جن کا بابا انبیاء کا سردار اور تاج اللہ کی محبوب ترین شخصیت تو حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت ایک مقام مقدسات جس کی یہ احساس مقام جس کی علیہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے مسجد حنانہ کا مسجد حنانہ کو حنانہ اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ احترام میں جکی تھی تعظیم میں امام علیہ السلام کا جنازہ جب لے آ جا رہا تھا تو یہاں پر آپ کے احترام یہ مسجد جکی تھی درو دیوار جکی اور امام حسین کا سر کٹا ہوا اور بہتر شورہ کا جب سر کٹا ہوا تھا لایا گیا تو یہ مسجد احترام میں جکی تھی تو یہ مقام جو ہے عراق میں آثار حسینیہ میں سے ایک ہے جہاں پر محمد جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی پوری جو اندر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو وہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ منار یہ دیوار پہلے چرس تھا اس کے بعد پھر یہ مسجد میں تبدیل ہوئی اور عیسائی نے ایک رات کے لئے عبداللہ کو پیسے دے کر یہاں پہ لیا تھا اس کی تصویر بھی اندر لگی ہوئی وہ بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور بہت بڑا شرف ہے اس مسجد کا قابط اللہ میں جو شکاف ہوا اس کے بارے میں تو پتا ہے اس کے بعد دوسری کوئی اللہ کی مسجد جس نے امام علیہ السلام کے احترام میں جو ہے ایک تو قابط اللہ کے لئے ہم شکاف کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شکاف ہوا تھا اور فاطمہ بنتے امام فاطوہ بنتے اسد داخل ہوئی تھی قابط اللہ میں اندر یہ ایک اللہ کا گھر تھا مسجد جہاں پہ مسلمان تواب کرتے ہیں اور ایک مسجد یہ ہے جو در و دیوار جک کے امام علیہ السلام کے جنابے کو سلام کرتی ہے اور مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کو اور بہاتر شہدہ کے یہاں پر جو ہے رکھے ہوئے تھے عراق میں جو بھی آئے یہاں پر اس مقام کو تعظیم اور احترام کے ساتھ ضرور یہاں پر وہ آئے اور بہت بڑی تعظیم ہیں بہت بڑا مقام ہیں لوگ بڑھ احترام سے مجھے یہ تاجب ہوتا ہے جب یہ ایک اندر تصیر لگی ہوتی ہے کافی مرحائل میں عیسائی لوگ امیر المومنین سے یا مولا حسین علیہ السلام سے یا ان کی اولاد سے ملے جلے مناظرے کیے اور ساری باتیں وغیرہ تو ان میں سے عیسائیوں کا اسلام کے بعد جو دوسرا مذہبی عیسائیوں کا کافی کردار رہا ہے علیہ السلام کا کافی احترام انہوں نے کیا مختلف مقامات پر کبھی راہے باتے ہیں مولا حلیہ السلام ان کے سامنے مسجد براسہ میں پانی نکالتے ہیں کبھی راہے باتے ہیں مولا حسین کا سر لے کی جاتے ہیں کبھی راہے باتے ہیں مولا حسین کے کٹے سر کا احترام کرتے ہیں بہت سارے یعنی عیسائی مذہب جو ہیں مولا حسین مولا عزیز السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام یا اس کا رسول خدا کے بعد عیسائی کا مناظرہ ہونا یا امام رضا سے بہت زیادہ ان مذہب کا وہ جو ہے اتصال رہا ہے ربط رہا ہے چلتے ہیں اندر انشاءاللہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آپ کو زیارت کراتا ہوں یقین ہے آپ دیکھنے کے بعد میں آپ کے ساتھ شاکر انیچ پی میں کوشش کروں گا مسید حنانہ کے بعد کمیل کوفہ پھر سرباد پھر ہلا کی زیارت کازمین سامر راہی تمام زیارت آپ کو کروں لبے کیا حسین یا حسین یا حسین چلتے ہیں اندر آپ کو زیارت ٹام مقادسات کی لبے کیا حسین لبے کیا حسین جس مومن مومنہ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سسکرائب کریں اس پرچم کے صدقے میں مولا حسین آپ کو اس مقام کی زیارت نصیب کریں یا حسین گریہ رو رو کر آپ نے پرسہ دینا ہے اور آپ نے جس مومن نے مومنہ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے عراق آنے کے بعد کسی سال اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی لبے گی بھائی 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 اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد اس وقت میں موجود ہوں مسجد حنانہ میں اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر میرے امام جعفر صادق علیہ السلام جب یہاں پر آپ آئے اور آپ زارو قطار رونے لگے جب آپ رونے کی وجہ اصحاب نے پوچھی تو آپ نے یہاں پر رونے کی وجہ بتائی کہا کہ میں کیوں نہ رہوں یہ وہ جگہ جہاں پر میرے دادا حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر رکھا گیا اور گوشت کے کچھ ٹکڑے یہاں پر آج بھی مدفون ہیں اور آپ نے دورکات نماز پڑی راہ ابنے ایک رات کے لیے آپ کا سر لیا ابن زیاد کو پیسے دے کر اور پھر اس کا نقش بنائے آج بھی یہ نقش اس کی تصویر یہاں پر پڑی ہے دوری دنیا جب ادھر زیارت کے لیے آتی ہے تو اس مقام کی زیارت ضرور کرتی ہے یہ مسجد ہنانا اسکول یہ ہنانا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسجد امام علی کے جنازے کے احترام میں جکی تھی اور مولا حسین کا جب سر اور شہدہ کے سر لے کر آئے تو اس مسجد نے جک کر شہدہ کے سر کو اور مولا حسین کو سلام کیا تھا اس کی پوری تاریخ جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ لکھا ہوا ہے مسجد حنانا من مسجد شریف القتیمہ ان مسجدیں میں سے ہیں جن کو بہت شرف حاصل ہیں اور مقامات مقدس ہیں ان مقامات سے جو بہت مقدس ہیں اور من آثار الحسینیہ آثار حسینیہ میں سے ایک ہے جو نجف اشرف میں واقع ہیں کس کتاب میں واقع ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا جب مولا علیہ السلام کا جنازہ یہاں سے گزرا تو اس مسجد کے جو دیواریں ہیں اور مینار ہیں احترام میں جکی اور آپ نے سلام کیا امیر المومنین علیہ السلام کے مسائب پر گریہ فرمایا اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب مولا حسین علیہ السلام اور پھر آپ نے کہا ہوئی ہے جب آپ ادھر پہنچے ہیں تو صلح رکھتے ہیں آپ نے دو رکھات نماز پڑھیں حلوم سوائل عنہ دو رکھات نماز پڑھیں تو کسی نے پوچھا مولا آپ کیوں دو رکھات نماز پڑھیں کیا اس کی وجہ ہے آپ نے اس نیت سے پڑھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے ہولا حسین میرے دادا حسین میرے دادا حسین کی کٹا ہوا سر رکھا کما ذکر شیخ المفید جس طرح شیخ مفید نے ذکر ہو علامہ مجلسی نے کتاب المزارات میں شیخ عباس کمی نے فی کتاب مفات جنا میں انہو عندما جاؤ ابرسہ امام حسین علیہ السلام و سباہ اہل بیٹ تمام شہداء کے سروں کو یہاں پر لائے گیا تھا اور ان کے کٹے ہوئے سروں کو یہاں پر رکھا گیا تھا فی کربلا الہ عبید اللہ ابن زیاد فی القوفہ مانو فی هذا المکان لیلن ودخلوها قوفہ نہارن ایک رات کے لئے یہاں پر سر رکھے گئے تھے ممہ کے پاس یہ ساری میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سنائے یہ خوبصورت مکام ایک ایک صورت مسجد تمام مومنین سے گزارش میری دعا ہے آپ تمام مومنین کو اللہ پاک بحق امام حسین کی مظلومی صدقے آپ کو یہ تمام زیارات نصیب کریں الہی آمین سب کریں کامنٹس میں الہی آمین جو میرے سذکر آئے بران کے لئے تمہیں خصوصی دعا کرتا رہتا ہوں ہر جگہ بران سلی اللہ محمد و حلی محمد زیارت کرتے ہیں مولا حسین کو پسا کی رہا ہے لیہا حسین یا 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 حسین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آپ نے زیارت کر لی مسجد حنانہ کی اب میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں جناب کمیل علیہ السلام کی جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا مشتعا کر رہتی ہے حضرت کمیل اصحابی امام علی علیہ السلام میں سے ایک ہیں اور جن کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا اور قتل کیا خدا کی لانت ہو حجاج ابن یوسف پر جناب کمیل کے لیے فضیلت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے تھے آپ نے مولا علیہ السلام سے ایک عجیب سا سوال کیا یا علی اتنی فضیلت ہیں آپ کی اتنی زیادہ فضیلت ہیں آپ کی کوئی ایسی فضیلت جس کے اوپر آپ کو ناز ہو مولا مسکرائے کہا کمیل تم نے ایسا سوال کیا اگر کوئی شکتی سی ماں سے پوچھے جس کے پانچ بچے ہوں یا ایسے زیادہ ہوں یہ سوال کرے کہ آپ کے کتنے کونٹ سا زیادہ بچہ زیادہ پسست ہے تو ماں کہے کہ سارے برابر ہیں تو اسی طرح میرے فضیلت بھی ایسے ہی ہیں کہ سارے فضائل برابر ہیں مولا سے زید کیوں نہیں مولا کچھ تو فضائل ایسے ہوں گے تو کہا اگر تم کو میل زد کرتے ہو تو چار تین فضیلتیں ایسی ہیں چار ایسی ہیں جو اللہ نے فقط علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہیں کائنات میں کسی اور کو ایسی فضیلت نہیں عطا کی اور اس فضیلوں پر علی کو بھی ناز ہے سب سے پہلی کون سی فضیلت ہے چلیں قریب جاتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت قابط اللہ میں کائنات سے پہلے نہ کوئی قابط اللہ میں پیدا ہوا نہ بعد میں پیدا ہوگا یہ فخت اور فقت میرے لئے کہ اللہ نے مجھے یہ فخر عطا کی ہے کہ میری ولادت قابط اللہ کمیل جمعے اور کہاں مولا کیا بات ہیں پھر کہا آپ نے میرے بھائی رسول خدا جو میراج پہ کہے انار کے ایک نور سے ذلفکار بنی جو آسمان سے اگر کوئی تلوار کسی کے لئے آئی ہو تو وہ فقط میری ذات ہیں اور پھر آپ نے کہا جس طرح اللہ نے مجھے زوجہ عطا کیا کہ جن کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار کائنات میں ایسی فضیلت کسی کو بھی نہیں پھر آپ نے تیسری کہا منکنتو مولا فحضہ علی المولا کا جو نعرہ لگیا گم غدیر پر اللہ نے جو فضیلت ایسی مجھے عطا کیا کسی نبی کے ولی کو ایسی نہیں عطا کی اور اس فضیلتوں پہ علی کو جو ناز ہیں اور بہت زیادہ تو یہ ہے فضیلتیں میرے مولا علی کی جو کمیل کو بتائی گئی ہیں دعا خضر جو آج ہم پڑھتے ہیں جناب کمیل کے نام تکلو موسیقی